بھارت کے پانچ سب سے گھاتک اور جھڑیلے سانپ بھارت کے بیسال اور گھنے جنگل سانپوں کو انکول نواز اسطحان پردان کرتے ہیں بھارت میں سانپوں کی لگوگ دو ستر پرجاتیاں پائی جاتی ہے جس میں سے لگوگ پچاس پرجاتیوں میں ہی جھڑیلے سانپ ہوتے ہیں ان میں سے بھی لگوگ پندرہ پرجاتیاں ہی ایسی ہے جو بہت ادھک جھڑیلی اور اس کے کاٹنے سے مرتیو بھی ہو سکتی ہے آکڑوں کی انسار بھارت میں ہر برس لگوگ چھہلیس اجار لوگ ان جھڑیلے سانپوں کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں انہی میں سے پانچ ایسے سانپوں کے بارے میں جو سب سے گھاتک اور جھڑیلے سانپ ہے نمبر پانچ دکینگ کوبڑا یہ سانپ بھارت کا ہی نہیں بلکہ بسو کا سب سے لمبا جھڑیلہ سانپ ہے اس کی لمبائی تیرہ سے پندرہ فٹ ہوتی ہے زیادہ تر یہ برسہ بنو نم جنگلوں اور بانس کے جنگلوں میں رہتا ہے حالانکہ یہ بہت ہی ادھک جھڑیلے سانپ ہوتے ہیں اور اس کے کاٹنے پر مرتیو ہونے کی سمبھانہ ہے لیکن گنیمت یہ ہے کہ یہ سانپ بہت ہی کم لوگوں کو کاٹتا ہے نمبر چار سو اسکیلڈ وائپر سو اسکیلڈ نام کا یہ سانپ لمبائی میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن اپنی گس سہل چڑچڑی اور اتینت آکرامک پربیڑتی ایم اس کی گھا تک جہر سکتی اسے بہت خطرناک بنا دیتی ہے بھارت میں یہ سانپ سالانہ لگ بک پہنچ جار موتوں کے لیے جمع دار ہے نمبر تین رسل وائپر رسل وائپر کو بھارت میں کوری والا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ انڈین کریٹ سے کم جہڑیلہ ہے پھر بھی یہ سانپ بھارت کا سب سے جہڑیلہ سانپ ہے یہ بے حد گسیل سانپ ایم بجلی کی تیجی سے حملہ کرنے میں سکچم ہے اس کے کٹنے کی وجہ سے بھارت میں ہر سال لگ بک پچیس ہجار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے نمبر دو انڈین کوبرا انڈین کوبرا کو بھارت میں ناک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھارت کے خطرناک سانپوں میں سے ایک ہے یہ زیادہ تر ندیوں کے کناڑے کھیتوں میں اور گاؤں کے آس پاس رہتے ہیں یہ رینگنے والے جیووں کو چھپکیلیوں اور میڈھکوں کو اپنا سکار بناتے ہیں انڈین کوبرا سانپ کو ہندووں میں پوجا بھی جاتا ہے بھارت میں ہر سال لگ بک پندرہ ہجار لوگ اس کے کٹنے سے مر جاتے ہیں نمبر ایک انڈین کریٹ انڈین کریٹ بھارت کا سب سے جہدیدہ سانپ ہے اس کے ایک بار کٹنے سے اتنا جہر نکلتا ہے جس سے ساٹھ لوگوں کی جان جا سکتی ہے اس سانپ کی بھارت پر جاتیاں اور پہنچ اپ جاتیاں بھارت میں یہ سالانہ لگ بک دس ہجار موتوں کے لیے جمعیدار ہے یہ سانپ رات میں ہی نکلتا ہے دوستو اصا کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو سانپوں کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری مل گئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے